دو مہینے تک خراب بلکل بھی نہیں ہوتے تب ہی ہمارے یہ بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں نہ ہی تو بریڈ کہہ سکتے ہیں نہ ہی ڈونرز بس اس سے ملتے جھلتے نہ مشین نہ انڈا نہ دودھ اتنے آسان طریقے سے یہ آپ بنا سکتے ہیں اور یہ اتنے سپر سوفٹ بن کر تیار ہوتے ہیں نہیں بھی جنہوں نے کوکنگ کی وہ بھی اسے منٹوں میں بنا جائیں گے شام کی چائے ہو یا پھر پکوڑوں کے ساتھ کھائے جائیں یا پھر کسی بھی کباب کے ساتھ تو بہت زیادہ ٹیس فل لگتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کھانے پہلے ڈو بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے ڈھائی کپ میدے کو سب سے پہلے چھان لینا ہے ڈھائی کپ میدہ تقریباً دو سو پچاس گرام یہ میدہ بنتا ہے میدہ چھاننا بہت ضروری ہے اس سے پھر یہ بہت زیادہ سپر سوف بنیں گے اس کے بعد اس میں دو چمچ بھر کر ہم چینی کا استعمال کر رہے ہیں چینی ہم نے دانے دار استعمال کر لی ہے پاؤڈر یا دانے دار چینی دونوں میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے بعد ایک چمچ بھر کر اس میں نمک ڈال دیں گے یہ سنیکس تھوڑے نمکین نمکین بنتے ہیں تب ہی یہ کھانے میں مزیدار لگتے ہیں اب یہاں پر ہم نے انسٹنٹ ایس لے لی ہے اس کا ساشے بہت آسانی سے مارکٹ سے مل جاتا ہے پورٹی یا پپٹی روپیز کا تو اس میں سے آپ نے ایک چمچ ہی استعمال کرنا ہے پورا ساشے نہیں کرنا اور ایک چمچ جس میں ملک پاؤڈر ڈال دیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے ملک پاؤڈر سے یہ پھر ملکی بنے گا اور تین چمچ جس میں ہم ککی مویل کا استعمال کر رہے ہیں اب یہاں پر ون تھرڈ کپ ہم نے دودھ لے لیا ہے جو کہ ہم نے تیز گرم دودھ کا استعمال کیا ہے داکہ دو جو ہے وہ جلدی رائز ہو تیز گرم آپ نے ٹی کپ کے حساب سے ون تھرڈ کپ دودھ لے لینا ہے اچھی طرح دودھ ڈالنے کے بعد مکس کر لیا ہے اب یہاں پر ہم نے تیز گرم پانی لے لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی کا استعمال کریں گے پہلے اس پیچولا سے اچھی طرح مکس کریں گے اور پھر ایک اندازے کے لیے ہم ہاتھوں سے اس آٹے کو گندیں گے اس کے آٹے کو نہ ہی ہم نے زیادہ سوفٹ رکھنا ہے کہ اس کے سنیکس بن ہی نہ پائیں اور نہ ہی زیادہ سخت رکھنا ہے کہ وہ اندر سے پھر وہ سخت ہو جائیں گے اتنے زیادہ سوفٹ نہیں بنیں گے یعنی کہ اس کا آٹا ہم نے بڑے ہی پیار سے اور ایک سوفٹ سا نرم سا آٹا گوننا ہے جس سے ہمارے یہ سنیکس بن پائیں تو آپ جب گون دیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا دس پارہ منٹ تک آپ نے اچھی طرح اسے ٹائم دینا ہے اور گوننا ہے ایک گھنٹے کے لیے ہم نے اسے صرف ایک گھنٹے کے لیے رکھا یہ اتنا رائز ہو چکا ہے اس میں سے ہمارے سنیکس بن جائیں گے کیونکہ ہمیں آرڈر دینا تھا آج شام کو ہی تو آپ چاہیں تو اسے مزید دو گھنٹے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح رائز ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں سے دھائی سو گرام میدے سے دو تیار کیا تھا تو اس کے حساب سے ہم نے اس میں ڈیڑھ سو گرام میدہ علیدہ کر دیا ہے ڈیڑھ سو گرام ہم نے اسی طرح سے آپ اسے پریز بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈے پہ پیزا بغیرہ کا آرڈر اگر آپ کو دینا ہو یا گھر سے آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ڈو بنا کر آپ ایک دن کے لیے ایک رات کے لیے پریز کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈے پہ اس سے آپ پیزا یا کوئی بھی سنیکس بنا کر سیل کر سکتے ہیں گھر سے تو ہم نے اسی طرح سے ڈیڑھ سو گرام میدے میں سے خوشک میدہ رکھا ہوا ہے آٹا نہیں اس پہ کوشش کیجئے گا کم سے کم خوشک میدے کا استعمال کیجئے گا پھر یہ بہت زیادہ سوپر سوپ بنیں گے ہم نے کم سے کم میدے کا استعمال کیا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ سوپر سوپ بنیں ہاتھوں سے چھوٹی سی روٹی سی پھیلا لینی ہے کیونکہ ہم اس کی سٹپنگ کریں گے یہاں پر ہم نے ناریل کا برادہ پاس پلیٹ میں رکھا ہوا ہے ساتھ میں سفید تل تھوڑا تھوڑا ناریل کا برادہ ڈالیں گے اور تھوڑے سفید تل اور اس طرح سے دوبارہ سے پیڑا بنا لیں گے تو ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر میدہ زیادہ لگانا ہی نہ پڑے اگر پھر بھی کہیں پر کوئی پیڑا چپکے گا تو ہلکا سا ہم میدہ لگائیں گے جتنا کم میدہ لگائیں گے اتنے یہ بہترین اور سوپر سوف بنیں گے اس طرح سے ہم نے سارے پیڑے تیار کر لینے ہیں اور ماشاء اللہ سے یہاں پر ہمارے سارے پیڑے بن کر تیار ہو چکے ہیں اب اس پیڑوں میں سے ہم نے کٹنگ کر کے اپنے سنیکس لینے ہیں جو کہ ہم کٹر کا استعمال کریں گے تو اسے ہلکا ہلکا سا آپ نے بیلن سے چھوٹی چھوٹی روٹی بیل لینی ہے اس کے بعد اس طرح سے کٹر سے ہم نے اس کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیزائن کے سنیکس بنانے ہیں یہ کٹر بہت آسانی سے مارکٹ سے مل جاتے ہیں بہت آسان ہے لیکن اگر آپ کے علاقے میں نہیں ملتے تو پھر آپ اسے گول بھی بنا سکتے ہیں اور ہم چورس بھی رکھ سکتے ہیں چوری کی مدد سے بھی اس کی کٹنگ کر کے اسے ہم چورس بنا سکتے ہیں تو وہ آپ کی چوائز ہے لیکن ہم جس طرح سے اسے بنا کر سیل کرتے ہیں تو پھر ہم نے اسی طرح سے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیزائن کے بن کر تیار ہو جاتے ہیں سنیکس اور بہت ہی بہتری بنتے ہیں اسے بیلتے وقت آپ نے زیادہ پتلا نہیں کرنا تھوڑا موٹا موٹا رکھنا ہے تاکہ اس کا جو بننے کے بعد سنیکس ہے وہ اچھا پھولا ہوا تیار ہو تو یہاں پر ہم نے بلکل ہلکے سے ہلکا میدہ لگایا ہے بار بار اس بات کو اس لیے بتا رہیں ویڈیو میں تاکہ آپ پہلی بار ریسپی بنائیں ریسپی زبدست بنیں اگر آپ بھر بھر کے میدہ اس میں استعمال کریں گے پھر یہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گا اتنا زیادہ سوفٹ نہیں بنے گا تو اسی طرح سے ہم نے سارے سنیکس اپنے تیار کر لیا ہیں انہیں بنانے کے بعد جس بھی ڈش میں یا پرات میں آپ نے انہیں رکھنا ہے تو اس میں پہلے میدہ ڈسٹ کر لینا ہے ورنہ پھر آپ کے ساری محنت ضائع ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے یہ سارے اس میں چپک جائیں گے تو میدہ ڈسٹ کرنے سے یہ اس میں نہیں چپکیں گے اب انہیں مزید ہم 20 منٹ کے لیے رکھیں گے پھر انہیں ہم تیار کریں گے انہیں فرائے ہم نے بالکل اسی طرح کرنا ہے جیسے ہم ڈونٹس فرائے کرتے ہیں فرائے کرنے کے لیے آپ نے تیل کو پہلے تیز گرم کر لینا ہے کڑھائی کے حساب سے آپ نے اس میں سنیکس ڈال لیں تیل کے حساب سے کڑھائی کے حساب سے سنیکس ڈال لیں گے اور سنیکس ڈالنے کے بعد آپ نے فلیم میڈیم لو کر دینی ہے تیل تیز گرم ہوگا تو یہ تیل میں جاتے ساری پھولنا شروع ہو جائیں گے اب یہ اتنے زیادہ سوٹ ہیں کہ آپ نے 40-50 سیکنڈ تک اسے ڈالنے کے بعد ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چمچ سے اس کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے پوراں سے چمچ لگائیں گے تو اس کے اوپر نشان آ جائے گا اور اس کی خوبصورتی برقرار نہیں رہے گی تو اس کی لک بھی خوبصورت آئے تو اس لیے آپ نے 40-50 سیکنڈ کے بعد اس کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے جب یہ اچھی طرح پھول جائیں گے یہ بہت جلدی پھول جاتے ہیں اور بہت جلدی بن کر دیار ہو جاتے ہیں نہ ہی تو ان میں آئل کا خرچ آتا ہے نہ ہونے کے برابر آئل کا خرچ آتا ہے کیونکہ اندر سے یہ بلکل بھی آئل ہی نہیں ہوتے بلکل بریٹ کی طرح بن کر دیار ہوتے ہیں اوپر سے ہلکا ہلکا سا آئل لگتا ہے وہ بھی جب یہ بننے کے بعد ہم آئل سے باہر نکال لیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ڈرائی ہو جاتے ہیں اتنے سپر سوفٹ اتنے زیادہ یمی سنیکس ہیں کہ ہمارے گھر میں سبی کو یہ بہت زیادہ پسند ہے اور ماشاء اللہ سے یہ بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں تو ہلکا سنہی کلر جب آ جائے گا تو آپ نے اسے آئل سے باہر نکال لیں نہ کسی بھی چھنے میں ڈال کر آپ اسے رکھ دیں پہلے ان کو آئل نکال لیں دیں اندر ان کے بلکل بھی آئل نہیں ہوتا آپ جب بنائیں گے اندر سے بنتے ہیں اور اتنے زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں روئی کی طرح یہ اتنے زیادہ اندر سے سوفٹ ہوتے ہیں لیکن اوپر سے اس کی سکن تھوڑی سی کرسپی ہوتی ہے جسے کہ پکوڑوں کے ساتھ شامی کباب کے ساتھ یہ ہمارے ہاں شامی کباب کے ساتھ بہت زیادہ شوق سے کائے جاتے ہیں اس لئے بار بار شامی کباب کا نام لے رہے ہیں تو یہاں پر بن کر بلکل تیار ہو چکے ہیں آج ہمیں اس کو آرڈر دینا تھا سوچا اپنے پیاری بہن بھائیوں کے ساتھ اس کی رسپی شیئر کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کی پیکنگ کر کے اسے بھیجوا دیتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ بھی اپنے گھر پر بچوں کے لیے بنا کر رکھیں دو مہینے تک اسے آپ اپنے فریج میں رکھئے گا ڈیپ ریزر میں نہیں رکھنا لیکن اچھی طرح پیکنگ کیجئے گا پانی اسے بالکل نہ لگے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہا بیس